بیجے پی کے پاس جیت لگ بکت ہے اور اس پر اب خوشی کا ماحول بھی بیجے پی دفتر میں بنتا ہوا لیکن شروعات سے اگر ہم بات کریں کاؤنٹنگ کی تو بہت مزدی کی مقابلہ رہا عمر باڑا بردان سباب چناؤ کا اور لگ رہا تھا کہ اوٹ کسی بھی کروٹ بیٹھ سکتا ہے لیکن آخری جو راؤنڈ ہیں وہ بیجے پی کے فیور میں نظر آ رہے ہیں حالانکہ اب اس پر سیاسی ریاکشن بھی آئیں گے پولٹیکل ریاکشن سو تین ہزار دو سو باون ووٹ سے عمروارہ میں جیت ہوئی ہے کملے شاہ کی بیجے پی مدوار کملے شاہ جنہوں نے جیت درج کی ہے عمروارہ میں بائی الیکشن ہوا ہے عمروارہ اور نیوز ایٹین سبابات آتا ہے شیلندر بہت ہو رہی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شیلندر تین ہزار سے زیادہ ووٹوں سے جیت نشجت ہو چکی ہے یہ واقعی بیجے پی کے لئے ایک بہت بڑی راحت کی بات ہوگی اس استحتی میں جب سرکار آپ کی ہے بائی الیکشن آپ کا ہو رہا ہے اور دوسرا وہ گھر تھا کملنات کا بلکل 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 آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ کملنات کا گھر کہا جاتا ہے صرف میں آپ سے کچھ دیر پہلے جو ڈپٹی سی ایم رائن سکل ہیں وہ سابطور پر نہیں کہہ رہے تھے کہ وہ جو کملنات کا یوگ ہے وہ اب ختم ہو گیا جس طرح سے لمبے سمیتہ کونہوں نے وہاں پر راج کیا لیکن جس طرح سے پچھلے لوگ سوا کے چناؤں میں جنتا نے وہاں ان کے بیٹے نکولنات کو سکرست دی اس کے بعد یہ تیہ ہو گیا تھا کہ وہاں جو بھی چناؤں ہوگے اس میں کانگریس کو ہارکا سامنا کرنا پڑے گا اور دیکھیں یہ چناؤں بھی یہ لگاتار بی جی پی یہ کہہ رہی تھی کہ اس چناؤں کو جیتیں گے حالانکہ دو اجار تیس کے جو چناؤں ہوئے تھے اس میں بھلے ہی مدر پردیس میں بی جی پی کو پرچند بہومت ملا ہو لیکن جو چھنوارا کے سیٹ تھی اس میں ساتھ کے ساتھ جو بی جی پی کو ہارکا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن اب جو جس طرح سے لوگ سوا میں جیت ملی ہے اس کے بعد جو ہے وہ بی جی پی کے کار کرتا ہے کہ نئے ریچارج کے ساتھ کام کر رہے ہیں نہیں پوری سپورتی کے ساتھ لگاتار کام کر رہے ہیں اور یہی کارانے کے دیکھئے چاہے سی ایم ہو پردیس صدقشوہ تمام جو بڑے نیتہ ہیں انہوں نے لگاتار چنوارا کے دوری بھی کیا اور اس کا پرنام یہ رہا کہ تین ہجار سے ادھگ بوٹوں سے بی جی پی وہاں جیتنے میں کامیاب رہی ہے حالانکہ کانگریس لگاتار یہ کہتی رہی کہ یہ کانگریس کا پرمپراغت گڑھ ہے یہ پرمپراغت سیٹ ہے اور اس سیٹ پر کانگریس ہی جیتے گی لیکن جو پرنام آئے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے بی جی پی نے گراؤن پر محنت کیے اور لوگ سوا کے بعد اب اپچناؤں یعنی بیرہان سوا کے اپچناؤں میں بھی وہاں پر اپنے جی درج کیے تو نشطر طور پر یہ بی جی پی کانگریس کے لیے خاص کر کاملنات کے لیے بہر آلارمنگ پوزیسن ہے کہ جس طریقے سے لگاتار یہ مانا جا رہا تھا کہ کاملنات کا یہ گھر ہے لوگ سوا کا چناؤں ہارے اس کے بعد بھی لگاتا ہے یہ سوال ہو رہا تھا کہ چناؤں جیتیں گے دھیرین سا جن کو پرتیاسی بنایا جا تھا ان کو لے کر کافی منتھن اور چنتن کیا گیا تھا اور یہ مانا جا رہا تھا کہ آچل کن دربار سے وہ جڑے ہوئے ہیں اور کاملنات کے بہت قریبی ہیں اور ایسے میں آچل کن دربار کو لے کر وہاں کے آدیواسی برگ میں کافی آستہ ہیں تو چناؤں پرنام کچھ بھی ہو سکتے تھے لیکن یہ دیکھنے میں آیا کہ چناؤں کے پرنام جو ہے وہ بی جی پی کے پکش میں آئے حالانکہ مقابلہ بیہت کاٹے کا رہا ہے پہلے تین راؤنڈ میں بھلے ہی جو ہے وہ بی جی پی کو آگے رہی ہو لیکن بعد کے راؤنڈ میں لگاتار کانگریس نے ڈیپیٹ کرتے رہی لیکن پندروے راؤنڈ کے بعد جو رٹ پھر ہونا سروع اس کا پرنام یہ ہے کہ بی جی پی تین ایار اردک سبوٹوں سے جیت چکی اور اپسے کچھ دیر بعد جو ہے وہ بی جی پی میں جشنی کی تیاریاں بھی کی جا رہے ہیں بلکہ بلکہ جشنی کی تیاریاں کی جا رہے ہیں اور بی جی پی میں اگر ہم کہیں تو نظر بھی آ رہا ہے بڑا جماوڑا ہے لوگوں کا شیلنگ بہت مہتپون ہے جیسا کہ ذکر بھی کر رہے تھے آپ لوگ سبھا چناؤ شکست کھا گئی لوگ سبھا چناؤ میں بھی کانگریس اور سات سیٹیں جن میں بی جی کانگریس نے جیت درچ کی تھی ویدھان سبھا میں ایک یہ سیٹ بہت بڑی سیندھ ہے بھلے ہی ہار جیت کا انتر بہت بڑا نہ ہو شیلنگ دیکھیں بلکہ آپ نے ٹھیک کہا کہ دیکھیں دیرے دیکھیں کسی بھی اب جب آپ کسی بھی گھڑ کو اگر آپ بھیجنے کا پریاز کرتے تو دیرے دیرے ہی یہ شروعات ہوتی ہے دیکھیں جس طریقے سے پہلے لوگ سبھا پر فوکس جو ہے وہ بی جی پی نے پورا پورا فوکس کر کے رکھا تھا تمام جو بڑے نیتہ ہیں ان کے وہاں پر دورے کرائے گئے تھے اور اس کے بعد جب لوگ سبھا کی سیٹ جو ہے وہ لگوکس ایک سبھا لاکھ بوٹوں سے جیتی تو اس کے بعد جو ہے جو بائی لکسن ہوا چونکہ یہ لوگ سبھا کے چوناؤں کے سمیہ ہی جو ہے کملے ساہ بی جی پی میں سامل ہو گئے تو اس کے بعد یہ تیہ تھا کہ یہاں پر بائی لکسن ہونا اور اسی سمیہ سے بی جی پی نے بائی لکسن کی رہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ تین ہزار سے جو جیت ملی جی بات بلکل صحیح ہے کہ جو آپ کہہ رہے کہ سیند ماری جو شروع ہوئی جو لوگ سبھا کو چناؤں ہوا اور اب بیرہان سبھا کا چناؤں رہیے گا شیلن لوٹ رہا ہوں آپ کے پاس اور ڈپی سی ایم راج اندر شکل نے کیا کہا ہے وہ سناتے ہیں بھاچپا کے سوچاسن کی جیت ہے ڈاکٹر مہنے آدھو جی کے نتوت میں پردیش کی جنتہ یہ چاہتی ہے چھدوڑا کی جنتہ مروڑا کی جنتہ یہ چاہتی ہے کہ وکاس کا جو رفت تیلی کے ساتھ چلا ہے اس کو اور گتی دی جائے جسے کہ ہم وکاس کے لکشوں کو پرابٹ کر سکے کانگریس نے آروپ لگایا کہ دو ایوی ایم مسین میں گھر بڑی ہو گئی کارڈی کاؤنٹنگ کی مانگ وہ لگاتار کر رہے ہیں کانگریس تو ایوی ایم پہ آروپ لگانا اب ان کی ایک عادت بن گئی ہے تو راج اندر شکلہ کو آپ سن رہا تھے ڈپٹی سی ایم مدیہ پردیش کے شہلیندر بھدوریہ ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے راجش کرمیلے ہمارے ساتھ چھندوالا سے جڑ گئے ہیں راجش چھندوالا کہیں تو ایک واقعی ہے بڑا سیڈ بیک پہلے لوگ سبھا میں اور اب ویدان سبب چناؤں میں امروارا میں بی جے پی نے یہاں سے جیت درج کر لی مین فیکٹر کیا نظر آ رہے ہیں اب ہار کے بعد کانگریس کیا کہہ رہی ہے بی جے پی کا رکھ کیا ہے اور جی دیکھیں یہ جو جیت ہوئی ہے جی جی آپ کے آواز آ رہے ہیں بولی یہ جو یہ جو ابھی آنکڑیں آئے ہیں جیت کے یہ فلحال انوچارک ہے اس کی گھوشتنا ابھی ہونی شیش ہے حالانکہ بات ساری سپسٹ ہو چکی ہے کہ بی جے پی یہاں سے جیت درج کر آ چکی ہے یہ جو گھڑ ہے چندوارا میں یہ کہا جاتا رہا ہے کمالنات کا گھڑ ہے اور امروارا علاقہ جو ہے وہ چونکہ آدیباسی علاقہ ہے یہاں پر گونڈوانا نے جمپ ڈینٹ کیا ہے کانگریس کو تقریبا پچیس ہزار سے پچیس ہزار بوٹ یہاں سے حاصل کی ہے اور ایک بڑا نقصان کانگریس کو ہوا ہے اسی نقصان کی وجہ سے کانگریس لگاتار پچھلتی چلی گئی گونڈوانا ووٹ لیتی چلی گئی اور بی جے پی نے یہاں باجی ماز گئی پھلحال گوشتنا بھی باقی ہے لیکن جو آکڑے ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کے مطابق تین ہزار کے آسپاس ووٹوں سے باچپا پرتیاشی کملش شاہ کی جیت درج ہو گئی بلکل آپ بڑی بات کہہ رہے ہیں گونڈوانا گرثنتر پارٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں بڑا فیکٹر ہے پچیس ہزار ووٹ گونڈوانا گرثنتر پارٹی نے حاصل کی ہیں اور جبکہ بی جے پی اگر ذکر کریں تین ہزار دو سو پچاس بوٹ کے آسپاس سے لگ بھگ جیت درج کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن تھوڑا سا یہ بھی راجش سمجھائیے گا کہ کانگریس کے لیے یہ کتنا بڑا جھٹکا ہے کملنات کے گھر میں اگر ایک ویدان سبہ سیٹ ہار جاتی ہے کانگریس بائی الیکشن ہار جاتی ہے تو اس کو ہے اس کے پہلے لوگ سبہ چناؤں میں بی جے پی نے جھٹا دیا لوگ سبہ چناؤں میں پراجائے کا مو دیکھنا پڑا اب یہ ویدان سبہ چناؤں میں کانگریس نے پورا جور لگایا تھا یہاں پر کانگریس کے پردیش ادیقش نے کیا تھا پوری طاقت جھوکی تھی باوجود اس کے یہاں پر کانگریس کو سفلتا نہیں ملی پرتیاشی بھی ایسا سلک کیا تھا جو دھارمک طور پر مہت پر رکھتا ہے کانٹے کا مقابلہ تھا کانگریس کو پوری امید تھی کہ چیز درج کر لیں گے لیکن نتیجے آتے آتے وہ پچھڑ گئی اور ہار کا سامنا کرنا پڑا یہ نشطی طور پر کانگریس کو ایک بار سوچ کا وشح ہو جائے گا کانگریس کے لیے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے جو چھدوالا میں لمبے سمجھ سے کانگریس جیت درج کراتے آ رہی ہے وہاں ایک آئیک لوگ سبہ اور ویدان سبہ چناؤں میں آخر کیوں اسے پراجائے کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے راکیش پرجاپتی جی بی جے پی سے جڑ رہا ہے ابھیناو برولیا جی کانگریس سے جڑ رہا ہے اور شرمن نگلے جی ورشت پترکار ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ابھیناو جی آپ کے پاس آؤں گا ابھیناو جی بائی الیکشن تھا لیکن جو سب سے بڑا فیکٹر ہے اس نتیجے میں امروارہ چناؤں میں کہا یہ جا رہا ہے کہ دوسرا بھی جو درکت ہے وہ درکا دیا لوگ سب سے چناؤں میں آپ کو شکست ملی اور بائی الیکشن بھی آپ کو قریب قریب تین ہزار کے ووٹوں سے آپ کو شکست جھلنی پڑ رہی ہے امروارہ میں ابھیناو جی دیکھیں ابھی آپ کے جی چھلوارہ میں جس طریقے سے آپ کے پترکار نے بتایا ہے کہ گھوشنا ابھی نہیں ہوئی ہے پچھلے سترہوے راؤن تک آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن کمیشن کی سائٹ پر اپڈیٹ تھا دو ہزار اٹھائیس ووٹ سے کاؤنگریس آگے ہے جے اس کے بعد آپ نے دیکھا 53 منٹ تک الیکشن کمیشن کی سائٹ بند رہی اور پورے دیش میں جو اپچنا چل رہا تھا اس میں پانچ پانچ دس منٹ میں اپڈیٹ ہو رہا تھا اس کے بعد تھیک 35 منٹ کے بعد اٹھاروے راؤنڈ میں جب آیا ریزلٹ الیکشن کمیشن نے اپڈیٹ کیا اس میں 654 ووٹ سے آگے تھی بی جے پی یہ بتاتا ہے کہ 53 منٹ تک سائٹ کیوں بند رہی لنچ چل رہا تھا یہاں پر کچھ بھاچپا کے پروکتاؤں نے 1564 ووٹوں سے بی جے پی کی یہ بتاتا ہے کہ پورے تری ابھی نو جی آپ کے آواز ہم تک صحیح تریقے سے نہیں پہنچ پا رہے ہیں میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا راکیش پرجا پتی جی اشارہ آپ سمجھ گئے ہوگے بھئی administration آپ کا ہے سرکار آپ کی ہے زلا پرشازن آپ کا ہے آپ نے 50 منٹ کیا کھیل کر دیا پرسان جی سب سے پہلے میں آپ کو دوست کرنا ہے کہ میں کوئی بھارتی جنتہ پارٹی ہے کانگرس کا مائندہ نہیں ہوں میں ایک جنلسٹ ہوں چلی جی اوکے مافی جاؤں گا راکی مافی جاؤں گا جی تو یہ دیکھئے جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے آ رہے ہیں یہ بھائی ایکشن جو بھی ہوتا ہے اس کے نتیجے بڑے اپرتیشت نتیجے آتے ہیں اور جہاں بھی جس بھی راجے کے اندر یہ چناؤں ہوتے ہیں بھی جی پی جیتی ہے اس کا مطلب ہے چناؤں کو لٹا گیا ہے اور میں مانتا ہوں جو پرشاشن کے اٹھ دھرمیتہ رہتی ہے وہ جنتہ دیکھے سمجھے اور جس طریقے سے پرشاشنک کرمچاریوں اور ادھیکاریوں کو پولیٹسائز کیا جا رہا ہے یہ لوگ تانترے کے لیے خطرہ ہے لیکن بی جی پی گیریت ہم پہلے سے آشورس کے ہماری محنت تھی کوئی بات نہیں وہ ان کا کام ہے کہہ سکتے ہیں پر اصل بات تو یہ بھی ہے اور پھر ultimately چونکہ ابھی result آیا ہے تو ہم سمجھیں گے کیا ہوا پر چناؤں دوران ہی کلیکٹر کی بھومی کا پرشاشن کی بھومی کا کرمچاریوں کا بھومی کا اگنواری کاری کرتا ہوں کی بھومی کا پٹواری جو سیکریٹری ہوتا پنچہ ہے تو ان کی بھومی کا پر کئی بار سوال اور بیان ہم نے دیا ہے تو موٹے طور پر جو پولیٹسائز پرشاشن کو کیا جانا یہ لوگ تانترے کے اور پردیش کے دونوں کی حط میں نہیں